اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اٹیک کمپیریزن اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سپیچلی رمضان مبالک سے ریلیٹیڈ چینل ممائل اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اپلیکیشن ہے آپ کے اس مہینے میں خاص کر بہت کام آئیں گی دوستو یہ ٹوٹل پانچ اپلیکیشن ہیں ان پانچ اپلیکیشن کے بعد میں آپ کو ایک چھٹی اپلیکیشن جو کہ بونس اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا د دوستو جو سب سے پہلے ہی اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسی ہے تو یہ ایک قرآن ایپ ہے اس میں جو سب سے جو مجھے کی بات اب ہو یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرآن مجید کی آیت آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کسی بھی کسی بھی کاری کی آواز میں آپ اس کو سن سکتے ہیں تو اس کے سننے کے ساتھ ساتھ جو اس میں جہاں جہاں وہ جس طرح کاری اس کو پڑتا جائے گا اس طرح وہ لفاظ جو ان سے ہیں وہ ہائلائٹ ہوتے جائیں گے تو یہ بڑی مج یعنی کہ جو بھی آپ لفظ سنیں گے وہ ساتھ ساتھ وہاں سے ہائلائٹ ہوتا جائے گا آپ اس کو آربی میں سن سکتے ہیں السادس کا ترجمہ بھی سن سکتے ہیں دوستو جو دوسری اپلیکیشن ہے وہ بھی قرآن ایپ ہے لیکن اس میں جو مجھے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو قرآن مجید کو آپ اپنے موائل منت دولار بھی کر سکتے ہیں اب اس میںbelsا tongue سکتے ہیں کسی بھی زمان میں اب اس کا ترجمہ سن سکتے ہیں اور جو تیسری اپلیکشن ہے وہ بہت فیموس اپلیکشن ہے جس کا نام ہے اسلام 360 آپ نے شہر یہ پہلے یوز بھی کی ہو جن نے نہیں یوز کی ان کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح یوز کا سکتے ہیں اس اپلیکشن میں آپ کو قرآن امجید ملے گا آپ قرآن امجید کو کسی بھی کاری کی آواز میں سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں احدیث مبارکہ کی ساری کتابیں مل جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ اس میں قبلہ ڈریکشن بھی چیک کا سکتے ہیں اور بہت مزید سی دعائیں بھی ہیں اس میں یہ بہت بڑی اپلیکشن ہے تو اس کے بعد جو چوتھی اپلیکشن ہے دوستو وہ بھی ایک قرآن ایپ ہے اس میں جو سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ اس میں ایک علیہ دلہ دلہ دہ کسی صورت کو بھی ڈرنڈ کر سکتے ہیں کسی کاری کی بھی آواز میں یعنی کہ اس میں میرا خیالہ یارہ یا بارہ کاری ہیں جن کی آواز میں آپ ان کو ڈرنڈ کر سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو دوستو آپ اس میں علیہ دلہ سورتوں کو بھی یعنی ہر سورت کو آپ علیہ دلہ دلہ بھی ڈرنڈ کر سکتے ہیں اور آپ قرآن ایمجید کو پورا ایک ساتھ ڈرنڈ کر سکتے ہیں اور یہ جتنی بھی میں آپ کو اپلیکشن بتا رہا ہوں آپ ان کو ایک بار ڈرنڈ کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو نیٹ کے بغیر یوز کا سکتے ہیں اور جو پانچ بھی اپلیکشن ہے اس میں میں آپ کو دخاؤں گا کہ ایک اپلیکشن ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کو آپ کس طرح آپ ویڈیو میں یعنی کہ ترجمہ اور عربی کے ساتھ سن سکتے ہیں تو بڑی مزید کی اپلیکیشن ہے بونس اپلیکیشن دے رہا ہوں اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے موبائل کی بیٹری چینل ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں لگتا تو اس میں آپ یعنی کہ اس اپلیکیشن میں آپ ایک چیک لگا سکتے ہیں جب بھی آپ کے موبائل کی اپلیکیشن دس پرسن تک رہ جائے تو یہ موبائل آپ کا الارم پہ لگ جائے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی اپلیکیشن پہ اور اب میں آپ کو ان اپلیکیشن کو لیٹیلنٹ آتا ہوں کہ یہ آپ ان اپلیکیشن کو کیسے ڈالر کا سکتے ہیں اور کس طرح آپ ان کو یوز کا سکتے ہیں دوستو بڑھتے ہیں سب سے پہلے اپنی اس پہلی اپلیکیشن کے بارے میں تو وہ اپلیکیشن کونسی ہے آپ نے سب سے پہلے پلی سٹور کو اپن کرنا ہے پلی سٹور کو اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن آف قرآن جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ دیکھیں گے آپ 36 وی لائن پہ آ رہا ہے یہ قرآن ورڈ بائی ورڈ وید اردو ٹرانسلیشن اور یہ آپ نے یہ کومپنی کا نام دیکھنا ہے امیجنری ٹیک آپ نے اس کومپنی کا یہ ڈونڈ کرنا ہے دیکھیں دوستو یہ قرآن ورڈ بائی ورڈ وید آڈیو یہ قرآن ٹیچر اور نیچے لکھا ہوا ہے امیجنری ٹیک یہ اس کومپنی کا نام ہے جس کی یہ اپلیکیشن ہے دوستو آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اس اپلیکیشن میں بڑی مجھے کی سب سے جو مجھے کی بات ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ نے یہ ورڈ بائی ورڈ قرآن جب اپن کیا یہ ایڈ کو کلوز کر دیں آپ یہ دیکھیں اب یہاں سے میں نے یہ سورہ سورہ فاتح پر کلک کیا میں نے تو یہ دیکھیں یہ اب سورہ فاتح آ چکی ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے میں جب بھی اس پلے کے وٹن پر کلک کروں گا یہ دیکھیں میں کوئی نیکسٹ یہ چلاتا ہوں یہ ولی آئے چلاتا ہوں دیکھیں جب یہ ساتھ ساتھ کاریس کو پڑے گا ساتھ ساتھ یہ ہائلٹ بھی ہوتی جائے گی یہ دیکھیں دوستو میں نے اسے کاپی ریٹ کی ویسے روک دیا ہے یہ دیکھیں دوستو کتنی مذہب یہ اپلیکیشن ہے یہ جانے کہ جیسے ایسے کاریس قرآن مجید کو ساتھ ساتھ پڑتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو نیچے الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ ہائلٹ ہوتے جاتے ہیں تو پتہ لگتا جاتا ہے کہ یہ یہ کہاں تک پڑھ لیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی لفظ کو اچھی طرح پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہیں اس اپلیکیشن سے تو یہ بڑی مجھے کہ یہ اپلیکیشن ہے آپ اسے سیکھ بھی سکتے ہیں کسی لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے یہ دیکھیں دوبارہ اس اپلیکیشن کو یہ میں نے اوپن کیا ہے یہ دیکھیں اب یہ میں یہاں سے یہ نیکس پر کلک کیا جتنی بار آپ اس نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے یہ نیکس کے بٹن پر تو اتنی بار یہ لفظ نیکس ہوتا جائے گا یہاں سے آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں بیک کیا یہ تو یہ ایا کا پہ دوبارہ آ گیا ہے یہاں سے اس کو میں پلے پہ کلک کرتا ہوں یہ میں پلے پہ کلک دیا دیکھیں دوستو جس طرح یہ کاری ساسا پڑھتا گیا تھا ساسا تھی وہ لفظ بھی ہائی لیٹ ہوتا گیا تو امید ہے آپ کو یہ والی اپلیکیشن بہت پسندہ ہی ہوگی بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسری اپلیکیشن کی طرف دوسری اپلیکیشن کونسی ہے ہولی قرآن لائٹ تو میں آپ کو یہ اپلیکیشن کے بارے میں بتانے سے پہلے بتاؤں گا کہ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو میں جتنے بھی اس میں اپلیکیشنیں بتاؤں گا اگر آپ نے اس کو ڈانلڈ کیا قرآن مجید کو یا کوئی بھی احادیثوں کی کتابوں کو تو میں نے یہاں پہ ایک اپلیکیشن کے میں نے نیچے کمنٹس پڑھا تھا یہ جو ورڈ بائی ورڈ ہے اس کے تھا یہاں شاید کوئی اور اپلیکیشن تھی اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس قرآن مجید میں کہیں مسٹیک ہے یعنی کہ کاری کوئی اور پڑھتا ہے اور نیچے عربی کچھ اور دکھی آتی ہے تو اگر آپ کو اس طرح فیل ہو گئی ہے کہ مسٹیک ہے تو آپ نے اس کو اپنے گھر میں قرآن جی دیا کسی بھی مسجد میں جا کے یا کسی حافظ قرآن سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ اگر کوئی آپ کو مسٹیک نظر آئے تو اور مجھے میرے پاس اس نے ٹائم نہیں آیا تھا کہ میں اس کو ویریفیک آسکتا لیکن میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اپلیکیشن یوز کرنی ہے تو آپ نے ان کو یوز کرنے سے پہلے ایک بار چیک ضرور کر دینا ہے اگر آپ کو کہیں شک ہو تو آپ نے اس کو اچھی طرح چیک کر دینا ہے یہ دوسری اپلیکیشن ہے یہ ہے ہولی قرآن لائٹ آپ نے اس کو بھی پلیس طور پر جا کے یہاں پہ لکھنا ہے ہولی قرآن لائٹ تو آپ کو یہ اپلیکیشن بھی مل جائے گی یہ دیکھیں ہولی قرآن لائٹ میں نے پہلے بھی یہ دونڈ کی ہوئی ہے اور یہ اپلیکیشن جو اسی ہے یہ دوسری لینڈ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کوٹر پی یہ کمپنی ہے جس نے یہ اپلیکیشن اپلوڈ کی ہے یہ دیکھیں ہولی قرآن فری اوف لائن ریسٹیشن کے نیچے یہ جو گرین قدر میں لکھا رہا ہے یہ اس کمپنی کا نام ہے جب بھی آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈونڈ کرنی ہے تو آپ نے یہ کمپنی کا نام آ رہا ہے اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے یعنی اس کمپنی کا جو میں بتا رہا ہوں آپ نے اسی کمپنی کی اپلیکیشن کو ڈونڈ کرنا ہے یہاں سے میں نے اوپن پر کلک کیا یہ دیکھیں یہ میں سورے فاتح پر کلک کرتا ہوں تو یہ میں نے پہلے اپلیکیشن چیک کی تھی تھوڑی سی آپ کو دھانے سے پہلے تو اب یہ جو عبدالباسل لکھا ہوا ہے یہ سب سے اوپر رائٹ سائیڈ پہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ نیچے سارے جو کاری آگئے ہیں اب اس میں کسی بھی کسی کی واضح میں بھی آپ اس اپلیکیشن کو ڈونڈ کر سکتے ہیں دوسرا یہ جو سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے سلیکٹ ٹرانسلیشن تو آپ یہاں سے کسی بھی لینگوج میں اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں یہ اردو لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ دو طرح کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو اب یہ میں نے اس پہ کسی بھی آیت پہ میں نے کلک کیا اگر میں آیت پہ کلک کرنے کے بعد میں یہ سپیکر کے وٹن پہ جو رائٹ سائیڈ پہ شوہ رہا ہے اوپر اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں دیکھیں دوستو ٹھیک ہے یہ یعنی کہ یہ اب اپلیکیشن سٹارٹ ہوگی تھی میں نے کاپی رائٹ کے ایشو کی ویعت سے میں نے اس کو روک دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بڑا یہ مزے کی چیزیں یہ والی اس میں آپ یعنی قرآن جی کو بڑے اچھی طرح سن بھی سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دوسری اپلیکیشن بھی بہت پسند آئے گی لیکن میری اس اپلیکیشن میں شاید کوئی یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے یا ٹرانسلیشن یہاں پہ اردو میں میں کہا رہا ہوں تو سلیکٹ نہیں ہو رہی اس کا نام ہے اسلام 360 آپ اس کو پلی سٹور پہ جا کے یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے اسلام 360 تو یہ اپلیکیشن آپ کو فوراں مل دے گی یہ دیکھیں یہ اسلام 360 لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ نے اس کو یہ دیکھیں اس کی کمپنی کا بھی نام چک کر لیں زہاد حسین چھیپا اس کمپنی کا آپ نے یہ دونڈ کرنا ہے اپلیکیشن کو آپ اس اپلیکیشن میں آپ دے سکتے ہیں کہ بہت ہی ضبضرست اس میں فیچر ہیں سب سے پہلا فیچر ہے یہ قرآن جو نیچے یہ سب سے نیچے یہ left side page ہو رہا ہے یہاں پہ قرآن پہ کلک کیا تو آپ یہاں سے یہ دیکھیں اس میں یہ کتنے طرح کے function ہیں اور اس اپلیکیشن میں بھی یہ word by word کا یہ جو ہے اپشن ملے گی آپ کو یہ word by word کی یہ بھی اس میں بھی میں نے قرآن جی چیک کیا تھا یہ بھی word by word کام کرتا ہے یعنی دیکھیں اس میں کلک کیا ہے میں نے اس میں کلک کرنے کے بعد یہ سورہ فاتحہ پہ میں گیا یہ دیکھیں یہ ساتھ نیچے نیچے ساتھ سا ترجمہ بھی آ رہا ہے تو یہ میں اس میں کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ apply کا button آ گیا تو میں play کے button میں کلک کروں گا تو یہ ساتھ ساتھ کو پڑے گا بھی بسم اللہ ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے الرحمن وسیر احمت والا الرحیم یہ دیکھیں یہ میں نے copyright کے issue کی بیعث سے میں نے اس کو stop کا دیا لیکن یہ بھی بڑے مجھے کی اپلیکیشن ہے اب اس میں یہ دیکھیں یہ کہیں بھی آپ یہ اوپر ساب سے اوپر لکھا آئیت نمبر تو آپ وائن پر click کریں two پر کریں آپ کسی بھی track آئیت پر جا سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کسی بھی آئیت پر جا کے اس کو یہ اس کو دیکھیں نیچے ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ ترجمہ ہے ساتھ ساتھ آپ آپ کو پڑھا بھی رہا ہے وہ بندہ تو یہ نیچے یہ ڈاٹر ہاشمی ہے یہ اگر آپ اس پر click کریں گے تو یہ شاید اس کی آواز میں play کریں اب یہ ڈاٹر فرد ہاشمی کی آواز میں یہ ٹیچر آپ کو سخا رہا تھا تو یہ سورہ ہے یہ بھائی پیرا کے حساب سے بھی آپ پیرا کے حساب سے بھی آپ اس کو سرچکا سکتے ہیں تو دوستو اس میں آگے بڑھتے ہیں یہ قرآن مجید پر click کیا میں نے تو یہ دیکھیں اس میں یہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے اب یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ نیچے سب سے نیچے جو بٹن شو رہا ہے یہ مالک یومدین کے نیچے اس پہ آپ click کریں گے تو یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے Arabic with translation سے کرنی ہے یا انہوں نے Arabic کرنی ہے تو میں نے Arabic with translation پہ click کیا سورہ فاتحہ سورت نمبر ایک شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمين یہ دیکھیں دوستو یہ بھی اسی طرح میں نے اس کو یہ کیا تو یہ اس میں بھی یہ نہیں کہہ ساتھ ساتھ عربی بھی آگی اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آ رہا ہے تو اس میں بھی یہ آپ قرآن مجید یہ ڈونڈ کر سکتے ہیں اس کو بعد میں offline بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ نیچے اس میں اور بھی بہت سے فیچرز ہیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اور یہ سب سے نیچے گر آپ آئیں تو یہ دیکھیں یہ حدیث لکھا ہوا ہے اب اس پہ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پہ جو بڑی مزے کی چیزیں ہیں یہ میں نے اس پہ click کیا حدیث پہ یہ دیکھیں اب یہ ساری یہاں پہ حدیث کی کتابیں آ رہی ہیں بخاری شریف ہے یہ چیپٹر وائز ہے اور یہاں سے آپ سچ بھی کہا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ پوری یہ بخاری شریف ہے اس کے بعد یہ مسلم شریف اور ترمزی شریف یہاں پہ کتابیں ہیں آپ ان کو study کہا سکتے ہیں ہوم پہ click کیا تو ہوم پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ یہ اپ ڈیٹس دیکھ سکتے ہیں حدیث آف دا مومنٹ یعنی ڈیفرنٹ طرح کی حدیثیں یہاں پہ یہ اپلیکشن ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے اس کے بعد یہ میں نے عبادات پہ click کیا تو اس کے بعد یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ نماز ہے روزہ حاج عمرہ اور نماز جنازہ اچھا یہ مور پہ click کیا میں نے تو مور پہ یہ دیکھیں آپ pray time دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ نمازوں کا time یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کو follow کریں کیونکہ یہ جو فجر ہے اور جو مغرب ہے یعنی سہر اور افتاج انسا ہے وہ کو time کو follow کرنا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں دوستو یہ time آ رہا ہے یہاں پہ اب تو یہ جو میں افتاج سے اوپر time دے رہا ہوں فجر یہ تو میرے ساپ سے تو time بالکل ٹھیک ہے ہمارے شہر کے مطابق یعنی یہاں پہ جو افتاج سہری کا time ہے وہ تین بڑھ کے چوتاریس منٹ پہ ہی ہے صبح کے تو اس کے بعد دوستو یہاں پہ یہ نیچے اللہ کا نام بھی ہے پھر یہ قبل اٹریکشن آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں قائدہ ہے شہادت ہے بڑی یہ بڑی وصیب مانے پہ یہ اپلیکشن بنائیں گئی ہے اس میں بہت سے فیچرز ہیں دوستو اب بڑھتے ہیں اپنی تیسری چوتھی اپلیکشن کی طرف چوتھی اپلیکشن بھی یہ قرآن مجید ہے دیکھیں میں نے اب اس کو انسٹال کیا تھا دوبارہ لیکن اس کو میں نے ابھی شروع نہیں کیا آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح آپ نے کسی اپلیکشن کو اپلیکشن کو ڈونڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپلیکشن کو ڈونڈ کرنا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو اپن کریں گے تو یہ پرمیشن مانگے گا تو آپ نے اس کو اللہ اوپے کلک کر دینا ہے اللہ اوپے کلک کرنے کے بعد یہ ایڈ آگیا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو یہ اوپر کراسے کراس کر دیئے ہیں یہاں بیک کے بٹن سے بھی سکپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب اس میں میں نے سور فاتح میں کے لئے کیا اس میں اب یہ کہہ رہا ہے کہ فول قرآن ڈونڈ کرنا ہے یہاں آپ نے صرف سورت ڈونڈ کرنی ہے تو میں نے صرف سورت پہ کلک کیا تو یہ یس کیا تو یہ دیکھیں اب یہ ڈونڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں دوستو اب یہ اپلیکشن ڈونڈ یہ سورت ڈونڈ ہو چکی ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں اگر میں دیکھیں میں نے نیکسٹ آیت پہ کلک کیا تھا تو وہ نیکسٹ آیت پلے ہو گئی یعنی کہ جس آئیت پہ میں کلک کروں گا تو وہ آئیت وہاں سے پلے ہو جائے گی تو اس میں میں نے یہاں پہ ایک اور اپشن دیکھی تھی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں آپ نے سب سے پہلے آپ سیٹنگ میں آنے کے بعد یہ آڈیو سیٹنگ میں آیا آپ ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں میں یہ یعنی آپ نے یہ اوپر سب سے اوپر 3 ڈارڈ پہ کلک کیا 3 ڈارڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ سیٹنگ میں کلک کرنا ہے سیٹنگ میں کلک کیا سب سے جو اوپرے لائن ہیں یہ کاری سیلیکٹڈ پہ اس پہ کلک کیا تو آپ یہ جو ٹوٹل کاری ہیں جتنے بھی آرہے ہیں آپ ان میں کسی کی آواز میں بھی آپ کرانجوید کو سن سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کافی سارے فیچر ہیں اس میں تو یہ نیچے یہ فاؤنٹ سائید ہیں اس کے یہ عربی کے آپ نے اس کو کتنا بڑا رکھ سکتے ہیں یہ ٹرانسلیشن کا فاؤنٹ ہے آپ اس کو کتنا بڑا رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ یہاں سے آپ یعنی کہ اس میں اپلیکیشن میں بھی یہ بڑی مزے کی چیز تھی کہ آپ اس کو کسی کو بھی آیت کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سندھ بھی سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی پانچ بھی اپلیکیشن کی طرف اور وہ ہے اللہ نیمز تو اب دوستو اس کو بھی آپ سکتے ہیں آپ نے جس پلیر سٹور اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے اللہ نیم دیکھیں یہ سب سے اوپر آگیا یہ اس پر کے لئے کیا تو آپ نے یہ جو ایمیجنری ٹیک ہے میں نے ساری اپلیکیشن اسی کمپنی کی اپلوڈ اپلوڈ کی ہیں یہ بڑی زباس یہ کمپنی ہے جو اپلیکیشن مناتی ہے اس کی اچھی ان کی اپلیکیشن ہیں تو یہ میں نے اس کو اوپن کیا میں نے اوپن کرنے کے بعد یہ آپ یہاں سے طرف اس کا یہاں پڑھ سکتے ہیں سارا اس کا طرف کا اللہ کے نام کا جو اللہ کے نام کے ورد اور وظائف ہیں اس کا طرف اسماعی حسنہ کا پھر پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے پھر اس کے آگے وظائف ہیں پھر اس کے مسامنے یہ اینیمیشن ہے اس پر کلک کیا انڈ والے بٹن پر تو یہاں سے اس کی اینیمیشن پلے ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کاپی ریڈ ڈیشو کی ویسے میں نے اس کو روک دیا ہے یہ یعنی کہ آپ اس کو یہاں سے ایک بار آپ نے جیسی اپلیکیشن سٹائل کرنی ہے تو آپ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے نام سن سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری پانچ اپلیکیشن اور انڈ پہ میں آپ کو ایک اور مزے کی اپلیکیشن بتانے جا رہا ہوں اور وہ اپلیکیشن کونسی ہے یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو موائل کی بیٹری ہے وہ ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا اور آپ کا موائل کی بیٹری ڈاؤن ہونے کی ویسے موائل بند ہو جاتا ہے اور پڑا رہتا ہے تو یہ اپلیکیشن آپ کو آپ نے اس میں جیسے چیک لگا دینا ہے کہ اس سے اتنے پرسنٹ پہ جا کے یہ اپلیکیشن یہاں پہ الارم مجھا دے یعنی کہ یہ ٹین پرسنٹ اگر بیٹری آپ کی رہ گئی ہے تو یہ دس پرسنٹ پہ آپ کا موائل جو ہے وہ شور مجھا دے گا کہ بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہے بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہے تو یہ آپ نے یہ سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے سٹارٹ پہ کلک کیا تو یہ بیٹری الارٹ پہ کلک کر دیا اس کے بعد یہ ایڈ کو کلوز کیا تو یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے الارٹ میکسیمم لیول میکسیمم لیول بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ بیٹری ہے میری صرف اسی یا نبی پرسنٹ تک چارج ہو سے زیادہ نہ ہو تو یہ نیچے ہے الارٹ منیمم لیول یا تیسری لین پہ جونسا ہے ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں دس پرسنٹ نیچے چینج چینج لیول کا آپشن اس کے نیچے آ رہی ہے یہ دیکھیں چینج بیٹری لیول تو اس پہ ہم کلک کیا ہم نے چوتھی لین پہ تو اس پہ جا کے ہم یہاں سے کتنا بھی ہم دس نہیں تو ہم بیس جتنا بھی چاہیں ہم بیٹری لیول پہ کلک کر کے ہم یہاں پہ اس کو فکس کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور فنشن ہے فلیس سیٹنگ یہ جو نیچے آ رہی ہے فلیس سیٹنگ یہ دیکھیں یہ فلیس سیٹنگ آ رہی ہے تو آپ اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ کلک کریں گے فلیس سیٹنگ جب بھی آپ کی اپلیکیشن یعنی کہ جب کام کرنے لگے گی یعنی کہ آپ نے دس پرسن کا چیک لگایا ہے تو اس تیم یہ آپ کی جو پیچھے یہ لائٹ ہے فلیس کی وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے شروع ہو جائے گی بلنک کرے گی کہ آپ کے یہ جو بیٹری ہے وہ لو ہو چکی ہے دوستو میں رمضانہ مبالک سے متعلق اور بھی اپلیکیشن فائنڈ کروں گا اور امید ہے آپ کو میری آنے والی لیٹس ویڈیو بھی پسند آئیں گی تو میں آپ سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا چینل سبسکرائید ضرور کریں تاکہ کوئی ہماری کوئی ویڈیو مسنا ہو جائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے